آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے گاڑی کا راستے میں لیٹ ہو جانا اگر راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اور ایسا کیا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں مختلف ایشوز کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ویلو جی آج ہم نے بڑا اہم ایشو چونہ ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو گاڑی مالکان کو اکثر درپیش رہتا ہے اور گاڑی مالکان اپنی کم اقلی اور وقت پہ فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے اس مسئلے میں علج جاتے ہیں اور اس مسئلے کا جہاں پہ گاڑی مالک کو نقصان ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان کارگو مالک کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس وجہ سے جو اڈا والے کو بروکر کو پریشانی ہے وہ الگ ہوتی ہے تو ہم اسی مسئلے کو آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اکثر آپ گاڑی مالکان جانتے ہیں ہمارے بروکر اور اڈا والے بھائی بھی جانتے ہیں کہ گاڑی راستے میں کسی بھی وجہ ٹیکنیکل ہے روڈز کے حالات بھی ایسے ہیں ٹیکنیکل چیز ہے خراب ہو جاتی ہے کئی جگہوں پہ کوئی ایسے مسئلے بھی بنے ہیں کہ گاڑی کے اوپر کارگو لوڈ تھا اس نے کسی پمپ والے کے پیسے دینے تھے پمپ والے نے اسے پکڑ لیا گاڑی روک لی کے میرے پیسے کلیر کرو تو میں پھر آپ کو آگے جانے دوں گا تو اب جب اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہمارے ایکسل ٹرانسپورٹر گاڑی مالکان بھائی اڈے والے کے ساتھ بروکر کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ گاڑی بس پہنچ رہی ہے آ رہی ہے اس کو صدی بات نہیں بتاتے گاڑی خراب ہو گئی ہے نہیں بتائیں گے گاڑی کو کسی پمپ والے نے روک لیا ہے نہیں بتائیں گے گاڑی کا کوئی حادثہ ہو گیا چھوٹا موٹا نہیں بتائیں گے تو اس کی وجہ سے کارگو لیٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایسی اس کے اوپر پروڈکٹ لوڈ ہوتی ہے مثلاً علو ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو سبزی وغیرہ ہے یا کئی جگہوں پہ ابھی ایک کیس بن ہے مجھے ایک دوسر نے بتایا کہ ردی تھی اور وہ گاڑی خراب ہو گئی آٹھ دس دن وہ مالک جھوٹ بولتا رہا کہ گاڑی فلان جگہ پہ پہنچی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے اس کو کوئی اور گاڑی بھیجی اس کا مال شفٹ وغیرہ کروا کہ جب خالی کرنے کے لیے گئی تو وہاں پہ پارٹی نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو مال کو خالی نہیں کریں گے یہ خراب ہو گیا بھیگ گیا ہے یا جو بھی اس کا مسئلہ ہوا ہے اسی طرح علو کا اکثر کیس سننے میں ملتے ہیں کہ گاڑی یہاں سے لوڈ کر کے گئی راستے میں خراب ہو گئی اس کا چھوٹا مٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب گاڑی مالک نے صدی بات بتانے کی بجائے پارٹی کو دھوکے میں رکھا اس کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا کہ بس پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے کبھی کال نہ اٹھانا کبھی ڈرائیورز کو کہہ دینا جھوٹ بولو تو یہ وہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو اڈے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کیا کرو نہ بروکر کوئی فیصلہ لے پاتا ہے اور نہ کارگو کا جو مالک ہے وہ سمجھ پاتا ہے کہ کیا کیا جائے تو اس صورتحال میں تمام گاڑی مالکان سے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کے مسئلہ کوئی درپیش آ جائے تو صدی بات بتانی چاہیے اس کا حل کیا جا سکتا ہے اگر فوری طور پر ہمیں آپ یہ جج کر لیں کہ یہ مسئلہ بڑھا ہے اس کو دو تین دن چار دن لگ سکتے ہیں تو بہتر آپشن یہی ہے کہ اس کا مال شفٹ کروا دیا جائے یہ لالچ نہ کیا جائے وقتی کہ اگر میں مال شفٹ کروا ہوں گا کراہی کا مسئلہ بنے گا میں پاک گاڑی کو کہاں سے کرایا دوں گا جو آگے جا رہی ہے یا میرا جو پچھلا یہاں تک لانے کا کرایا تھا وہ مر جائے گا کیونکہ یہ چھوٹا نقصان ہے اب ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے پارٹی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے مال خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان ہے وہ اتنا بڑا نقصان کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ دس لاکھ بیس لاکھ روپے تک گاڑی مالک کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو اس کو ہرجانا ہوتا ہے اس میں اڈے والے کو بھی اچھی خاصی رقم اپنی جیب سے ڈالنی پڑتی ہے بروکر بھی پریشان ہوتا ہے اور پارٹی والے کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین حل یہی ہے تمام گاڑی مالکہ نے اس چیز کو نوٹ کریں اور اس چیز کو یقینی بنائیں جھوٹ بولنا یا کسی بات کو چھپانا کہ کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انجن کا مسئلہ بن گیا ہے گیر کا کوئی ایشو ہو گیا ہے یا خدا نہ خاصتہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کو اب گاڑی رپیر ہونے میں دو چار دن لگ جائیں گے تو اس صورتحال میں پارٹی کو صدی بات بتائیں کہ یہ میرا مسئلہ بن گیا ہے یا کسی پمپو والے نے گاڑی روک لی یا اس کے ساتھ معاملات تیہ نہیں ہو رہے تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ مال شفٹ کروا دیں مال اپنی کسی دوسری گاڑی کے اوپر بھیج دیں کسی دوست سے ریکویسٹ کر لیں کہ وہ آپ کو گاڑی فراہم کر دیں اور اس کا مال شفٹ کروا کے بروقت وہ ڈلیوری اس کی یقینی بنائے یا اڈے والے کو کہہ دیں کہ جناب آپ کوئی اور گاڑی ہائر کر لیں میرا یہ راستے میں مسئلہ بن گیا میں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دو چار دن لگ جائیں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مال شفٹ کروا کے کسی اور گاڑی کے اوپر بھیج دیں میں اب اس کو بروقت ڈلیور نہیں کر پاؤں گا تو جب یہ صاف گوئی کا مظاہرہ کریں گے تو نقصان تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا بہت اتھانا پڑے گا لیکن وہ بڑا معمولی اور تھوڑا نقصان ہوگا اس نقصان کی بنسبت جو ہم جھوٹ بول کے کرتے ہیں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور پارٹی کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مظلوم بھی بن جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اڈے والے نے کر دی یا بروکر نے کر دی لیکن اس مسئلے کو لے کے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ضروری ہے کہ جس کا کروڑوں روپے کا یا لاکھ روپے کا مال ہم نے لوڑ کیا اس بیچارے کا کیا قصور ہے ہم نے ایک تیش شدہ وقت کے مطابق وہ ڈلیور کرنا تھا اگر کسی ناغہانی مسئیبت کی وجہ سے یا کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے تو اس کے اوپر دھوکہ دینا جھوٹ بولنا تو یہ تو ایک اور زیادتی ہو گئی تو میرے تمام گاڑی مالکان سے مزارش ہے کہ اس زیادتی سے بچیں صاف گوئی کا مظاہرہ کریں مال کو شفٹ کروائیں یا کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ ہم کر سکتے ہیں جیسے ہمارے بائس ویلر ٹریلرز ہیں اس کی ہم مشین کا اگر کوئی فالٹ بن گیا تو ہم ٹریلر دوسری مشین کے پیچھے لگا کے اس کو جا کے ڈلیور کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بہترین سلوشن ہے تمام گاڑی مالکان اس کو نوٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں بہت شکریہ آج کا ویلوگ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں دوبارہ اگلے نئے ویلوگ کے پہ کسی اور ایسے ایشو کے اوپر بات کریں گے جن کی وجہ سے گاڑی مالکان کو اور ہمارے انڈسٹری سے جڑے دوسرے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوشش کریں گے کہ اس ویلوگ میں بھی ہم اس مسئلے کا حل بھی تلاش کریں کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا دیکھتے رہیے ٹرانسپورڈ نیوز ٹونٹی فور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ